السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک پروڈیکٹ کی ویڈیو لے کے آن ہوں جس میں میں آپ کو اس کے بارے میں ریویو کروں گا اور اس کے بعد اس کے استعمالی طرق آپ کو بتاؤں گا ناظرین جو آج کی میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ لو لینڈ کمپنی کی ایک ہیر سٹیٹرن سٹیم ہے جس سے بالوں کو سٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی وہ مرد و عورت جن کے بالوں پر بہت زیادہ کرل آ جاتے ہیں اور وہ اس سے پریشان ہیں تو وہ لو لینڈ کی ہیر سٹیٹرن کریم سمار کریں گے تو اس کے سمار سے ان کے جو کرل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ناظرین اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں جن کے ہیر سٹیٹرن جو ہیں کمپنی میں مغیرہ وہ مارگیز میں تخشیاب ہیں جن میں کیوں نہیں ہو گیا اس کے علاوہ بہت ساری کمپنی ہیں آج سلحال میں آپ کے ساتھ لو لینڈ کمپنی کی جو ہے ہیر سٹیٹرن اس کے اپنے پر بات کروں گا ناظرین اب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے ناظرین چار چیزیں نکلتے ہیں جس میں دو ٹیوپیں ایک ڈویلپر اور ایک جو ہے وہ اس کا ساشن کلیم کا نکلے گا مارگز کا اب سے پہلے یہ بائیٹروں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی ہے لو لینڈ کی سکیٹنگ آف نیم اس کے بات ناظرین جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ اس کی ریڈ کلر کی ٹیوپ ہے یہ بارے ناظرین لو لینڈ کی سکیٹنگ آف نیم یہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی مقدار جو ہے وہ بھی 85 ایمل ہے گرام ہے اور جو اب ہے اس کی بھی 85 گرام ہے اس کے بعد ناظرین آپ کو میں لو لینڈ کمپنی کا جو بوسٹر ہے وہ دکھا رہا ہوں جو اس کے اندر ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے میں اس کا طریقہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تفتیل کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو فائنل چیز ہیں ہمارے پاس جو اس کے اندر سے نکلی ہے وہ پیر مارکس ہے یعنی اس کے اندر سے جو یہ ریپ پر نکلتا ہے یہ مارکس ہے یہ بالوں پر پر لگاتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے طریقہ استعمال بھی بتاتا ہوں اس کے علاوہ ناظرین حضید آگے بننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بیس پروڈٹ فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے حساب لگی بیل آئیکم بھی دبا دیں ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھ رہتے ہیں کہ اس کو استعمال کی طرف کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ نے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے دونوں کی مقدار آپ نے جو ہے وہ ایکوال لینی ہے جس کی ڈپی کے اوپر بھی انہوں نے منسل کیا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ رکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے میں آگے چل کے آپ کو اس کی جو ہے ایمج ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے اوپر منسل کیا ہوا ہے ناظرین ان دونوں کو آپ نے لگا لینا ہے مکس کرنے کے بعد وہ 15 سے 20 منٹ تک بالوں پہ لگا رہے ہیں دینا ہے ناظرین جو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ سر سے تقریباً ایک انٹ کے فاصلے کے بعد ہی آپ نے اس کریم کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد ناظرین اس کو واشا لینا ہے اور دوسری کریم جو ہے ہلین کی بائٹ کلر کی یہ جو ٹیوب ہے اس کو آپ نے بالوں کے اوپر لگا لینا ہے ناظرین لگانے کے بعد آپ اس کو 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ تک آپ نے اس کو لگے رہے ہیں جانا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے ناظرین جو ریٹو والی ہے اور یہ والی ہے اس کو واش کرنے میں آپ نے شامپو یا سامنے استعمال نہیں کرنا ویسے ہی واش کرنا ہے اس کے بعد فائنل پہ آپ نے جو چیز استعمال کرنی ہے وہ اس کا مارکت ہے ناظرین کیونکہ یہ کریم جو ہے وہ کافی زیادہ وہ تیز ہے اور جلد پہ جب لگے گی تو آپ کو جلد کے اوپر جو ہے غم بہونے کا بھی فرشہ ہوتا ہے اس لئے آپ جلد سے ایک انچ کے فاصلے پر ہی بالوں کو لگائیں اور لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے بعد میں واش کرنے کے بعد آپ یہ جو مارکت ہے یہ لگا لیں یہ لگانے کے بعد آپ نے جو ہے شامپو خبونیا شامپو کی مدد سے بالوں کو اچھی طرح واش کر لینا ہے ناظرین یہ اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے بالوں کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو پس والی ٹیوپیں جو میں نے جس طرح آپ کو بتائی تھی وہ مس کر رکھے آپ نے پندرہ سے بیس من لگانی ہے اس کے بعد آپ نے وائٹ والی لگانی ہے پندرہ سے بیس من اور واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مارکت اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کے مائن میں کوئی اور بات ہو جو آپ کو سمجھ ہو یا جس کا آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی رہنمائی کروں گا شکریہ